اسلام علیکم میرے عزیز لیسنرز I hope you all are doing well الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سب کی شکر گزار ہوں thank you so much for loving me میرے 10,000 سبسکرائبرز ہو گئے ہیں جو کہ شاید کسی عام انسان کے لیے اتنے بڑی ڈیجٹ نہ ہو اتنے بڑی سبسکرائبرز نہ ہو شاید کسی کے لیے لیکن مجھ جیسے بندے کے لیے جو ویسے ہی اپنے یوٹیوب شیمل کو اپنا کاکا سمجھتی ہے تو اس کے اکارڈنگ پر یہ کاکا بڑا ہو رہا ہے نا اور گزرتے دن کے ساتھ تو میری یہ جرنی اور آپ سب کے ساتھ میری یہ جرنی بہت سپیشل ہے اور آپ لوگوں جو مجھے سپیشل فیل کرواتے ہو honestly speaking مجھے اپنے آپ میں اپنی آواز میں کچھ خواست نہیں لگتا یہ آپ لوگ ہیں جو مجھے سپیشل فیل کرواتے ہیں مجھے مجھے اتنی امپورٹنس دیتے ہیں مجھے ریلائز کرواتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کی زندگی میں ایک امپاکٹ رکھتی ہوں اپنی آواز کے ذریعے آپ کی ڈیلی روٹین میں شامل ہوں آپ کی لائف کا ایک پارٹ ہوں and honestly speaking آپ لوگ بھی میری زندگی کا حصہ ہیں کیونکہ میں جتنا آپ لوگوں نے مجھے ان کچھ سالوں میں جانا ہے آپ کو یہ تو پتہ لگیا ہوگا میں نارمل بندی نہیں ہوں ایک عادت جو مجھے اپنی بری لگتی ہے وہ یہ extremist والی نیچر ہے یعنی اگر میں کام کرنے پہ آتی ہوں تو پھر میں جد دن رات کا کوئی ہوش نہیں رہتا پھر میں پاگلوں کی تنا کام پہ ہی لگ جاتی ہوں اور اس کا drawback ایک یہ بھی ہے کہ اگر میں break لینے پہ آتی ہوں تو وہ break بنا چاہتے ہوئے زیادہ ہو جاتی ہے rest بھی بڑھ جاتا ہے اگر کام زیادہ ہوتا ہے تو rest بھی بڑھتا ہے تو اس بات کو اگر ہم side پہ رکھتے ہیں اس کا لیکن benefit یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو یہ ہوتا ہے تو اسی سے بات ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں مجھے جوش چڑھتا ہے اور وہ جوش کا بانہ ہے یا یہ کہلو مجھے encouragement motivation کب ملنی ہے اب یقین کریں youtuber کی motivation یہی ہے میں ایسے ہی قوم کے بھئی نہیں نہیں اس سے فرق نہیں بڑھتا subscribers اگر بڑھتے ہیں likes بڑھتے ہیں آپ کی comments motivational اگر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ تنکیت بھی کر سکتے ہو اگر آپ کو کچھ نہیں پسند آتا آپ کہہ سکتے ہو آپ کا right ہے تو یہ چیزیں مجھے encourage کرتی ہیں ایک یوٹیوبر کے لیے یہی چیزیں motivation ہیں تو obviously اسی بات ہے اگر ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے subscribers خاص طور سے اگر بڑھیں گے تو یہ تو understood بات ہے نا کہ مجھ جیسی بندی کو اور زیادہ excitement ہوگی میں اور زیادہ کام کروں گی اور آپ لوگ کو میرا پاگل اور دیوانہ پن تو پتہ ہی ہے پھر مجھے دن رات کا ہوش نہیں رہنا میں دن میں double double triple triple episodes پہ دیتی ہوں اور آپ لوگوں کو mega episodes پہ دیتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں 99% اپنی commitments پہ پورا اترتی ہوں میں جو اپنے words آپ کو دیتی ہوں کوشش کرتی ہوں obviously اسے بات ہے human error تو رہتا ہے یا نا انسان ہے لیکن مجھے جتنا کوئی عادت ہے تو میں نے جب بھی آپ کو اپنے words دیئے ہیں ہاں کچھ natural incident ہو جائے تو وہ الگ بات ہوگی otherwise میں نے اس کو ہمیشہ اپنی commitment کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے تو اگین آج بھی میں آپ کو اپنے words دے رہی ہوں چاہیر ہے اگر آپ لوگ بھی اپنی effort ڈالتے ہیں مجھے مزید سپورٹ کرتے ہیں اور وہ کس طرح کریں گے وہی بھلی بات ہے سبسکرابرز ہی میرے لئے سورس آف موٹیبیشن ہے تو ہمارا ہوتا لائف میں ہمارا فرنڈ سرکل ایسا ہوتا ہے یا ہمیں لائف میں ایسے لوگ ملتے ہیں کبھی نہ کبھی ضرور ملتے ہیں ملے ہوں گے اور آئیں تبھی ملیں گے آپ کو جن کا آپ کے ساتھ ٹیسٹ بہت میچ کرتا ہے تو آپ کو اگر آپ novel lover ہیں novel read کرتے ہو تو آپ کو بھی تو novel lovers ملتے ہوں گے جب آپ کا discussion چلتی ہے اور آپ کہتے ہیں ہاں تم نے یہ novel پڑھا میں نے بھی پڑھا یہ وہ سارا تو اگر آپ کو لائف میں کبھی بھی بس مجھ سے یہ commitment کر لیں کبھی بھی آپ کو novel leader ملے novel lover ملے تو آپ نے اس کو میرے چانل کے بارے میں ضرور بتانا ہے اس سے subscribe کروانا ہے کیونکہ یہی چیز مجھے encourage کرے گی motivate کرے گی اور اب تو ماشاءاللہ سے تیرہ سو مجھے لگتا ہے ویڈیوز ہیں بھرمار ہے novels کی کوئی بھی ایک بندہ کر آ جائے گا چانل پہ تو یقیناً وہ پھر بس دن رات مجھے پتا ہے کہ وہ سنتا ہی رہے گا سنتا رہے گا اتنے انٹرسٹنگ novels ہیں میری فیوریٹ کلیکشن بھی آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کسی کو کھہر میرا تو جو بٹن شروع ہوتا تو میں شروع ہی ہو جاتی ہوں میں باتوں سے ہٹ کے مین مدے پہ آتی ہوں کہ میں نے یہ ویڈیو کیوں بنا رہی تھی تو بسیق نہیں میں بات کرنی تھی سرپرائز کی سرپرائز یہ ہے کہ آج کل اور بلکہ شروع سے ہی ایک novel ابھی بھی سٹل بہت زیادہ سنا جا رہا ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہے وہ جو بھا بھاک سکندر بھاک بے بھاک انداز اس کا ٹرامپلنگ کرنا اس کے میشی اس کے رے آف سن شائن تو سرپرائز آپ لوگوں کا اندازہ شاید ہو کیا ہو اس کے میں نے دو سیزن پڑھے ہوئے ہیں پہلا سیزن کاربون تی برم کے نام سے تھا سیزن ٹو دلتنگ دم کے نام سے تھا تو آپ سب کے لئے سرپرائز یہ ہے کہ اسی نوگل کا سیزن ٹری سیم پرے کے نام سے ہے اور وہ بہت جلد یعنی کہ بس ایک یا دو دن کے بعد ہی میں اس کو اپلوڈ کرنے لگی ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے میگا میگا اپیسوڈ آپ کو دینی ہے صرف دو اپیسوڈ کے اندر میں نے اپنی آواز اور اپنے انداز پورا سیزن آپ کو سنا دینا تو ہے کہ نہیں یہ سرپرائز مجھے بہت ساری ریکویسٹ بہت پہلے سے آ رہی تھی لیکن وہی والی بات ہے کہ مسروفیت کی وجہ سے میں ٹائم نہیں دے پا رہی تھی تو میں نے سوچا اس پر تو لوگوں کا بہت زیادہ دیل ہے پتہ نہیں مطلب ٹھیک ہے وہ بہت ہی اچھا کریکٹر مجھے بہت سے بہت پسند آیا تھا تو سکندر بھا کے ساتھ نے ایک الگ ہی اٹیشمنٹ ہوگی بھی آپ لوگوں کی تو میں نے سوچا کہ یہ آئی کے سپسٹ سرپرائز رہے گا ایک ایسا نوبل جس کے دو سیزن آپ نے دلو جان سے سننے ہیں تو اویسلی سی بات اس کے پیسری سیزن کے لیے مجھے یقین ہے اور مجھے پکا پتا بھی ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے تو صرف دو دن کے لیے اپنی ایکسائٹمنٹ کو کنٹرول کرلیں کیونکہ دو دن میں میں نے چار اپیسوڈ اپلوڈ کر رہے ہیں بلیک مون نوبل کے اس کے صرف چار اپیسوڈ رہے گے ہیں کل بھی ڈبل دے دوں گی اور پرسوں بھی ڈبل دے دوں گی اور پھر میں آپ کے لیے سیم پر نوبل لے کے آؤں گی اپنی آواز میں یقین انہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا ابھی بھی یقین کریں میں نے صرف پوسٹ لگاؤں گی یا ڈیلی روٹین پر سنتی ہے بینگ یوٹیوبر ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے لیکن ان لوگوں نے چینل نہیں سبسکرائب کیا تو اسے کون سا گیڑا ہے جو آپ کو چینل سبسکرائب کرنے سے روک رہا ہے اس کو ماریں اس کا علاج کریں ٹھیک ہے اور چینل کو ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ اس میں آپ کا کچھ بھی نہیں جا رہا بلکہ میری ہوس لفظائی ہو رہی اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو رہی ہے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی بار بار کشت کر کے سرچ کر کے نہیں آنا پڑے گا چینل پر آپ جیسے ہی نئی ویڈیو آتی ہے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آجے گی اور آپ فوراں سے کلک کر کے چینل پر پہنچ سکتے ہو تو جی چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اپنی کسی پسند کو پورا کروانا چاہتے ہو آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے تو وہ ریکویسٹ بھی کر سکتے ہو لیکن پھر تھوڑا سا سبر کرنا ہے اس کے لئے اور لاسٹ بات شورٹ نوولز کی چاہو تو جتنی مرضی آپ ریکویسٹ کرو تو میں جلدی جلدی آپ کی پوری کر سکتی ہوں لیکن ہاں لانگ نوولز کو لے کر تھوڑی سی میری انسیکورٹیز ہوتی ہیں وہ یہ کہ اگین میں نے آپ کو بتایا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں یا مسئلہ میرے ساتھ ہے میں نے اگر لانگ نوولز کر دیا تو میں اتنی پاگل ہوں پھر جب تک وہ مکمل لینا ہوتا مجھے سگون نہیں آتا کچھ مجھے اور مجھے سمجھ سنے آتی لوگ کیسے ہیں جو ایسے میں کہی لوگوں کو جانتی ہوں جو تھوڑے سے پیجز پڑھ کے اور وہ روک جاتے انسے سبر ہو جاتا ہے میں وہ بندی نہیں انسے رکھا ہی جاتا تو لانگ نوول شروع کرنے میں میری لئے مسئلے ہیں میری پوری روٹین ڈسٹرب ہو کے رہے جاتی ہے اس پلے میں لانگ نوول تب شروع کرتا ہوں جب مجھے اپنا آگے تھوڑا سا ریلاکسیشن نظر آتی ہوتی ہے کہ ہاں اب میں شروع کر سکتا ہوں تھوڑی سی روٹین اتنی بیزی نہیں ہے تھوڑا سا روٹین اگر نظر آتی ہے تب شروع کرتی ہوں تو اگر آپ لانگ نوول کی ریکویسٹ کریں ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے وہ بھی کریں لیکن ایک میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ ایسے لانگ نوول کی پلیز ریکویسٹ نہ کیجئے جو پہلے سے آویلیبل ہوں کیونکہ ایسے بنا وہ آرڈین سٹوٹ جاتی ہے کسی نے پہلی سنا ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے اس بات کے لئے مجھے بڑا میں بلیسٹ فیل کرتی ہوں کہ مجھے اس بات بھی یقین ہے کہ ایسے نوول جو پہلے سے موجود ہیں اور اگر میں نے ان کو ریٹ کیا ہے تو آپ لوگ پھر سے سنتے ہو میری آواز میں میرے انداز میں سننے کے لئے آتے ہو کہ آپ لوگوں کو اس بات سے نہیں پڑک پڑتا کہ سٹوڑی آپ کو پہلے سے بتا میری آواز کی وجہ سے آپ لوگ آ جاتے ہیں سن لیکن مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا کہ اگر کوئی نوول پہلے سے ہے کسی چینل پر تو پھر آوڈینس میرے پاس آج مجھے سن لے ایسے نا لائک مجھے لگتا مجھے ہاں کچھ نہ مجھے پتاؤ کہ یہ پہلے سے ہے تو پھر میں پڑھتے ہوتی ہوتی ہوں اور یہ کہ لو کہ کوئی اگر ریسنر بہت ہی پگھلا کے مجھے ریکویسٹ کرے لائک وہ بہت جذبات ہی مجھے بنا لے بہت ریکویسٹ کر لے پھر میں تھوڑا سنٹیمنٹ میں بہت اس کی مان کے بھی شروع کر دیتی ہوتی باقی میں تھوڑا پر ہی کرتی ہوں اگر آپ جو چاہتا ریکویسٹ کر سکتے ہو اور انسٹا کر بہی بھی چاہیں تو فالو کر سکتے ہیں پتہ نہیں کیوں ایسے لائک مجھے لگتا ہے کہ یو سورس ہونا چاہیے کچھ نہیں بتا ہوتا وقت کا اور یوٹیوب کو کبھی دورے بھی بڑھ جاتے ہیں تو یوٹیوب بھائی بھی تھوڑے تھوڑے سن کبھی ان کا crack ہو جاتے ہیں تو کچھ نہیں بتا ہوتا آنے والے وقت میں کیا ہوگا جیسے ہوتا تک ٹک ٹک اگرہتے ایک سے زیادہ جگہوں پر ہونا چاہیے ایپس پر ہونا چاہیے تو فیس بک پر بھی میرا ہے چینل پر جائیں گے تو میرا فیس بک بھی ہے میرے انسٹاگرام کا بھی لنک ہے میرے دوسرے چینل کا بھی لنک ہے تو تاکہ میرا اور آپ کا کسی نہ کسی طرح رشتہ خدا خواستہ کسی ایک پلیٹفارم پر نہیں تو کسی دوسرے پر کسی دوسرے پر نہیں تو کسی تیسرے پر باگ اپنا بہت خیال رکھئے گا thank you so much for loving me the way you do keep loving and supporting me اللہ حافظ